تحریکہ لبے کے ساتھ معاہدہ پہلے کیا گیا اور اس وقت کے وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کو بعد میں دکھایا گیا سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کا فیضاباد دھرنے سے متعلق نایا انکشاف معاہدے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید اسرار کر کے شامل ہوئے احسن اقبال کا فیضاباد دھرنہ کمیشن کو دیا گیا بیان سامنے آ گیا وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے معاہدہ دیکھا تو اعتراض کیا شاہد خاکان عباسی نے وزیر قانون کے استیفے اور فیض حمید کے معاہدے میں نام پر اعتراض کیا شاہد خاکان عباسی کو بتایا گیا کہ معاہدہ تو ہو چکا دستخط بھی ہو گئے اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے بلوچستان میں توفانی بارشوں سے تباہی ندی نالوں میں تگیانی اور مارا میں بسول ندی میں سلابی صورتحال مکران کوسٹل ہائیوے پر پل ٹوٹ گیا گوادر کا کراچی سے زمینی رابطہ منکتہ کلات مستونگ نوشکی اور یوب میں بھی نشہ بیلا کے ڈوب گئے فصلوں اور باغات کو بھی نقصان صوبے میں حالیہ بارشوں سے ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہو گئی خیبر بختونخواہ میں بھی حالیہ بارشوں سے جامحہ کفرات کی تعداد 33 ہو گئی چھالیس زخمی بڑ گرام میں حالیہ توفانی بارشوں سے بڑے پیمانے پر تباہی فصلوں باغات اور کچھے مکانات کو بڑے پیمانے پر نقصان پاک فوج کا پسنی میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن پاک فوج کے جوان وارٹر باؤزر سبل انتظامے کے ساتھ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے تائیونات پسنی میں متاثرہ خاندان کو فوری امداد فرہم کی گئی ریسکیو ٹیموں نے سلاب میں پھنسے تین مسافروں سمیت ایک گاڑی کو بھی نکال لیا کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی چوکنگ پوائنٹس پر مشینری تائیونات کر دی گئی وارٹر بورڈ اور کے ایم سی کے افسران اور اہلکار بارش کے دوران گراؤن پر موجود ہوں گے میئر کراچی مجزہ وحاب تھٹھا کے سہلی پٹی سمیت توسانی علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش جاری پنچا میں بھی آج سے توفانی بارشوں کا امکان پی ڈی ایم اے نے الارٹ جاری کر دیا عمرہ کی دائیگی کے بعد مدینہ منورہ سے دبائی جانے والے پچاس ہزائید پاکستانی مسافر قویت ائرپورٹ پر فنس گئے متاثرہ مسافروں کے مطابق غیر ملکی ائرلائن نے بھارتی اور نیپالی مسافروں کو ہوتیل پھیج دیا جبکہ پاکستانی پاسپورٹ کی حامل مسافروں کو ائرپورٹ پر بے یاروں مددگار چھوڑ دیا گیا دو روز میں صرف دو مرتبہ کھانا دیا گیا آخری مرتبہ کر رات کھانا دیا تھا بچے بھوک سے بھی لکھ رہے ہیں ائرپورٹ سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی مسافروں کی پاکستانی حکام سے فوری مدد کی اپیر نئے پارلیمانی سال کا آغاز پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا سپیکر قومی اسمبلی اجلاس کی صدارت کریں گے سدر مملکت آسیف علی زرداری مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے چیف جسٹس پاکستان گورنرز اور بزرعی علاق و دعوت نامیر سال چیرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سمیت تینوں سروسیز چیفز مدود چیرمنٹ سینٹ یوسف رضا گلانی سے سپیکر قومی اسمبلی سردار یا صادقی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات سپیکر قومی اسمبلی نے چیرمنٹ کا عہدہ سنبھالنے پر یوسف رضا گلانی کو مبارک بات دی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا چیرمنٹ سینٹ نے دونوں ایوانوں کے درمیان بہتر رابطوں پر زور دیا ملاقات میں بہترین عوامی مفاد میں قانون سازی کے حوالے سے امور بھی زیر بحث آئے آئی ایم ایف سے نئے کرز کے لیے سٹاف لیول معاہدہ جون کے آخر یا جولائی کے شروع میں متوقع ہے عالمی مالیاتی ادارے سے مذاکرات پر پاکستان کے ایروپے کی قدر پر اثر نہیں ہوگا پاکستانی کرنسی کی قدر مزید گرنے کا امکان نہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بلوم برگ کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل اجلاس مزید کہا کہ ذرہ مبادلہ زخائر مضبوط اور شرائع تبادلہ مستحکم ہے آنے والے سالوں میں معاشی شرائع نمود چار فیصل سے تجاوز کر جائے گی ترسیلاتِ ذر اور برامداد میں اضافہ ہو رہا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی محکمہ خارجہ کے عہد داران سے ملاقات متبادل تبانائی کے ذرائع، ذرائعات، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر گفتگو یو ایس انٹرنیشنل ڈویلمنٹ فیننس کارپریشن اور ایگزیم بینک کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق آئی ایم ایف کے ساتھ نئے کرس پروگرام کے لیے تعاون کی بھی درخواست غیر محصر اور زائد المیاد شناحتی کارڈز پر جاری موبائل سیمز بند کرنے کا حکم وفاقی وزیر داخلہ محصر نکوی کا اسلام آباد میں نادرہ ہیڈکوارٹرز کا دورہ پنجاب میں بنائے گئے موڈل تھانوں کی طرز پر ملک پر میں موڈل نادرہ آفیسز بنانے کی ہدایت کہا کہ موڈل آفیسز کے قیام سے سروس ڈیلیوری میں بہتری آئے گی اور عبام کو سہولت ملے گی عبام کی سہولت کے لیے ڈیت سٹیفکیٹ کی فی ختم کی جا رہی ہے وفاقی وزیر داخلہ کی شہریوں کے ڈیٹا کی مکمل حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت عبام کی سہولت کے لیے موبائل پلیٹ فارمز پر مزید سہولیات فراہم کی جائیں محصر نکوی کی ہدایت بار اور بنچ مختلف نہیں ایک ہے ہمیشہ بار کے منتقب نمائندوں کو ترجیح دی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججز کی خالیہ سامیہ پر کرنا ترجیح ہے جزیر کی تائیناتیوں سے پہلے ہائی کورٹس رولز میں ترامیم ضروری ہیں ان ترامیم کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی ہے ٹیکنالوجی نے سپریم کورٹ کی ریجسٹریوں کا معاملہ محدود کر دیا کوئی بھی بنچ ایک ہفتے سے کم کا نہیں ہونا چاہیے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کا سپریم کورٹ بار سے خطاب نو مئی کے حملے کرنے والے آج بھی ملکی مفاد پر حملہ آور ہیں جو بھی اس ساری کاوش کے خلاف بات کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے نو مئی کے حملہ آور آج ملکی مفاد پر حملہ آور ہیں ملکی مفاد کے خلاف بات کرنے والا پاکستان کا دشمن ہے تحریک انصاف نے پہلے ملکی مفاد کے خلاف بیان دیا پھر اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا یہ پی ٹی آئی کا پرانا وطیرہ ہے ملک میں سرمایہ کاری پاکستان کے دشمنوں کو حضم نہیں ہو رہی سیاسی مفاد اور اناک و ملکی مفاد پر ترجیح دینا قابل مضمت اور افسوسناک ہے وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کی میڈیا سے گفتک ہو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سکھ برادری کو بے ساکھی کی مبارک بات کرتارپور میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ سرکاری طور پر پہلی بار بے ساکھی کا تہوار منایا جا رہا ہے پاکستان میں تمام مظاہب کو اپنے تہوار بنانے کی مکمل مذہبی آزادی ہے پنجاب حکومت سکھ برادری کی افلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی سکھ برادری کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے ہماری گندوں کی پروڈکشن چالیس لاکھ ٹن سے اوپر ہے کوشش کر رہی ہیں کہ کسانوں کو فصل کے پورے پیسے ملیں نگران حکومت کے زمانے میں گندوں میں امپورٹ کی گئی وہ سٹاک پڑے ہیں اس وجہ سے قیمتوں کا مسئلہ ہے وزیراعلا سندھ کی میڈیا ٹاک نواز شریف کے کیس ختم ہونے پر کہا عدالت ہمیں بلاتی ہے تو ہم آ جاتے ہیں نیپ کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس بنتا ہی نہیں مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خرط اور عدلیہ میں مبینہ مداقلت کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے سپریم کورٹ میں تحقیقات کے لیے آئینی درخواست دائر کر دی عدلیہ کی آزادی پر چھمجھوتا کسی صورت قابلے قبول نہیں آزاد عدلیہ آئین کی بنیاد اور فراہمی انصاف کا واحد ذریعہ ہے چفاب تحقیقات کے بعد عدلیہ کو نیچہ دکھانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے معاملہ اگر سپریم جوڈیشل کانسل سے متعلقہ ہو تو عدالت کانسل کو جائزے کے لیے سپارشات پھیجے درخواست میں استعداد سندھائی کورٹ کی بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کی خدایت بزارت داخلہ پنجاب حکومت کو سیکیورٹی بڑھانے سمیت معاملات بہتر کرنے کا حکم اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی کو فول پروف سیکیورٹی فراہمی کیس کی سمات انٹیلیجنس صداروں کی رپورٹ کے مطابق دیشنگرلوں کا پہلا حدہ فراول پیڑی ہے وفا کی وزارت داخلہ نے سندھائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا عدالت نے جیل سیکیورٹی سمیت دیگر معاملات ٹھیک کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست نمتا دی پشتہ بی بی کی بنیگالہ سے اڈیالا جیل منتقلی کی عدم پیروی پر خارج کی گئی درخواست بحال کر دی گئی کیس پیر کو سمات کے لیے مقرر سرکاری وکیل نے درخواست بحالی کی مخالفت نہیں کی اسلام آباد ہائی کوٹ کے جسٹس میانگل حسن اور انگزیب نے سمات کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں مزید نو گواہوں کے بیان ریکارڈ مجموعی طور پر نیٹ کے پندرہ گواہوں کے بیان کلمان تیرہ پر جرہ مکمل عدالت نے آج بچھرا بی بی کا تیبی معاینہ کربانے کا حکم دے رکھا ہے سانہائے نو مئی کا کیس سو پوزیشن لیڈر امر ایوب اور شبلی فراز فیصل آباد کی سیشن عدالت میں پیش ڈیوٹی جید چاوید الحسن کا گیارہ مئی کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم امر ایوب اور شبلی فراز نو مئی کے چار مقدمات میں نامزد ہیں زرطاج گل کی توڑ پھوڑ اور جلاو کھراؤ مقدمے میں سمانت میں دسمائی تک توسی جو شہر دیکھے بھی نہیں ان میں دہشتگردی کے مقدمات میں ملبس کر دیا گیا پی ٹی آئی رہنماؤں کو دہشتگرد بنا کر پیش کیا چاہ رہا ہے آٹے کے تھیلے پر نواز شریف کی تصویر لگا کر حالات بہتر نہیں ہوں گے زرطاج گل کی اے ٹی سی عدالت گجنابالا میں میڈیا سے گفتک ہو پی ٹی آئی کو مینار پاکستان موچی گیٹ اور مغل پورا میں جلسوں کی اجازت نہ دینے کے خلاف سما لاہور ہائی کور نے جلسوں کی اجازت کے لیے درخواست ڈی سی لاہور کو پھچوا دی درخواست گزار کو سن کر ڈی سی لاہور قانون کے مطابق فیصلہ کریں عدالت کی ہدایت درخواست گزار کو کل ڈی سی لاہور کے روبر اوپیش ہونے کا حکم جسٹیش جات علی نے درخواستوں پر سماعت کی سٹریٹ بینک مونیٹری پولیسی کا اعلان 29 اپرل کو کرے گا جون 2023 سے شرائع سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی مارچ میں مہنگائی کی شرح 20.7 فیصد رہی آئی ایم اپنے روا مالی سال اوسط افرات زر کی شرح 24.8 فیصد کی پیش کوئی کی ہے مہنگائی سے پریشان عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری بجلی کی قیمتوں میں 2 روپے 94 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان نیپرا میں دائر درخواست پر 26 اپرل کو سماعت ہوگی بجلی کی قیمت میں اضافہ مارچ کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا مارچ میں سب سے مہنگی بجلی ایران سے 30 روپے 37 پیسے فی یونٹ میں درامت کی گئی آر ایل اینجی سے 22 روپے 90 پیسے فی یونٹ بجلی پیدا کی گئی وفاقی وزیر تبانائی ویس لگاری کا کہنا ہے کہ بجلی چورک کرنے والوں کا بوچھ اب برداشت نہیں کریں گے غریب بجلی چورک کرنے والوں کا کمیازہ نہیں بھوگت سکتا مائی شد کی خرابی پاور سیکٹر کی وجہ سے بھی ہے آور بلینگ کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا بجلی چوری کی روک تھام کے لیے لائے عمل تشکیل دے رہے ہیں سسٹم کو ہنگامی بنیاد پر ٹھیک کرنا ہوگا تمام ڈسکوز کو ہدایت کی 23 اپرل سے پہلے سسٹم کا معاینہ کریں توبانائی کے شعبے میں بہترین لانے کے لیے مزید انگدامات کیا جا رہے ہیں اسلام آباد کی زلے انتظامیہ کے نانبائی ایسوسییشن کے ساتھ مزاکرات کامیاب نانبائی ایسوسییشن نے کل ہڑتال کی کال واپس لے لی وفاقی دار الحکومت میں تنور کھل گئے راول پنڈی میں نانبائیوں کی ہڑتال جاری سندھ اور پنجاب میں چینی کی مارکٹ میں سٹے بازار گرم چینی کے مل ریٹ میں ایک ہفتے کے دوران سات روپے کلو اضافہ چینی کی ایکس مل کیمت ایک سو ستائیس سے بڑھ کر ایک سو چونتیس روپے کلو ہو گئی کراچی ہول سیل مارکٹ میں چینی ایک سو اٹیس روپے کلو تک پہنچ گئی ریٹیل مارکٹ میں سارف کو چینی ایک سو پچاس روپے کلو تک دستیا وزیر علیہ پنجاب کی زیرہ ستارت اجلاس سپیشل افراد کے لیے خصوصی حمد کارڈ اور بیت البال کے تحت نیکے بان کارڈ کے اجراح کا فیصلہ ماثور افراد کو ویلچئر اور دیگر مددگار آلات مہیا کرنے کا بھی فیصلہ سپیشل افراد کو مالی خود مقتاری کے لیے ایک سے دو لاکھ روپے کرزا دیا جائے گا وزیر علیہ ماریم نواز نے سپیشل افراد کا مستند ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت کر دی ومن پروٹیکشن آتھارٹی ٹاسک فورس بنانے کیسی فارشات پر غور ہر ڈوین میں خواتین پر تشدد کے صدباب کے لیے وی اے ڈویو سی سینٹر بنانے کی منصوری پانچ جون سے پنجاب میں پلاسٹک تھیلوں کے استعمال پر پابندی ہوگی وزیر علیہ ماریم نواز نے منصوری دے دی سینئر وزیر پانجاب ماریم اورنگ زیب کی زیرہ ستارت اجلاس وزیر علیہ پانجاب کے محال دو سے اقدامات پر عمل درامت کا جائزہ پولیتھین بیکس کی تیاری ترچیل اور استعمال پر مکمل پابندی یقینی بنائیں ماریم اورنگ زیب کی ہدایت مسلم لیگ نون کے سینئر حنما خاجہ ساد رفیق ایکسپر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ اپنے بیان میں کہا کہ نگران دور میں لگائی گئی پابندی کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا جگہنسائی سے بچایا جائے سیاست کا مقابلہ صرف سیاست سے ہوگا ٹریفک حادیثے میں جانبھک شہری سے متعلق کیس میں آئی جی اسلام آباد کی تائیوناتی کا تذکرہ اسلام آباد ہائی کور نے آئی جی اسلام آباد کی تائیوناتی سے متعلق حکومہ سے دو ہفتوں میں ریپورٹ طلب کر لی اسلام آباد کا کوئی پرسانے حال نہیں کوئی آئی جی تو لگا دیں چیف جسٹیس آمیر فاروق آر ڈیپیوٹی اٹرنین چینرل سے مقالمہ پہلے والے آئی جی کو نئے افسر کے آنے تک رہنے دیتے چیف جسٹیس اسلام آباد ہائی کور یو اے ای میں بارش کا سلسلہ تھم گیا موسمی الارٹ ختم دوبائی میں ٹریفک بحال میٹرو سریشن اور شاپنگ مالز سے پانی نکال دیا گیا ٹرام اور میٹرو سروس پھی بحال بارشیں کلاوڈ سیڈنگ کا نتیجہ نہیں تھی محکمہ موسمیات امارات کی تردیل دوبائی میں بارشوں کے باعث دو دن میں ایک ہزار دو سات چوالیس پروازیں منصوب ہوئیں ایک سر پروازوں کا روخ دوسرے ائرپورٹس کی جانب موڑ دیا گیا پاکستانیوں نے دہشتگردوں کی ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا کسی بھی ملک کو دہشتگردی کا شکار نہیں ہونا چاہیے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میٹھیو میلر کہتے ہیں کہ دہشتگردی سے نے مرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں ان صدادے دہشتگردی کے حوالے سے پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں چاہتے ہیں افغانستان کبھی دوبارہ دہشتگردوں کی محفوظ پناہگاہ نہ بنے امریکی صدر جو بائیڈن کی ایران اسرائیل جنگ میں شامل ہونے کی دھمکی مشرق بستاوے کشید کی مزید بڑی تو امریکہ جنگ میں براہ راست شامل ہو سکتا ہے روس ایران گٹ جوڑ بھی امریکہ کے جنگ میں کودنے کی بچہ بن سکتا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان غزہ مکابز اسرائیلی فورسز کے حملے جاری مزید ساٹھ فلسینی شہید درجنوں زخمی مشرق غزہ میں پولیس کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا حملے میں سات اہلکاروں سبید نو افراد شہید ہوئے المغازی پناہگوزین کیمپ میں کھل کے میدان پر مزائل حملہ متعدد بچے زخمی ہوئے شہدہ کی مجموعی تعداد 33,900 ہو گئی 76,664 زخمی ہو چکے ہیں 77,664 زخمی ہو چکے ہیں